موسیقی سنگتھان پوری مضبوطی کے ساتھ پھر سکریے ہو گئے ہیں فیادین حملے کے بعد افغانستان کی کابول اے ایرپورٹ پر آج صبح کئی راکٹ داگے گئے پانچ راکٹ کابول اے ایرپورٹ پر داگے گئے لیکن ایک مسائل سسٹم نے انٹرسپٹ کر لیا اور انہیں مار گر آیا کابول سٹی میں بھی کئی راکٹ سے حملہ کیا گیا یہ راکٹ خابر خانہ علاقے سے ایک کار سے ایرپورٹ کی اور داگے گئے تھے بتا دیں آپ کو کہ راکٹ حملے صبح کابول کے سلیم کارما علاقے میں ہوئے جوانکاری کے مطابق ویسپورٹ کے بعد گولی بارے بھی شروع ہو گئی لوگوں نے تین دھماکوں کی آواز سنی لوگوں میں خوف پسرا ہوا ہے راکٹ حملہ ایسے سمیں کیا گیا جب امریکہ افغانستان سے لوگوں کو نکال لے میں جھٹا ہوا ہے اس سے پہلے رویوار کو کابول میں ایک امریکی ہوای حملے میں اس واہن کو نشانہ بنا گیا تھا جس میں اسلامی سٹیٹ جا کے ایک سہیوگی سنگتھن کے کئی آتمگھاتی حملہ ور سوا تھے آتمگھاتی حملہ ور کابول انتراشتی ہوائی ایڈے پر امریکی سینہ کے سینہی نکاسی افغیان کو نشانہ بنانا چاہتے تھے امریکی کے حملوں پر کالیبان نے سکت رکھ اپنایا تھا آپ کو بتا دیں کہ تالیبان کے پروقتہ سہل شاہی نے صاف کہا ہے کہ 31 اگست کے بعد امریکہ کو افغانستان میں حملے کرنے کا ریکار نہیں ہوگا تالیبان کے نتویتوں میں بننے والی سرکار اس طرح کی کسی بھی حملے کو رکھے گی اور ایسے میں امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ آتم رکھشہ میں ڈراؤن حملے کر رہا ہے افغانستان سے بریٹین کی سینہ پوری طرح لوٹ چکی ہے اور ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ امریکہ کے لیے تالیبانی راج گلے کی فانس بنگا ہوا ہے اور 31 اگست کی ڈیڈ لائن بھی بڑی چنواتی ہے کچھ دن پہلے کابل میں آتم گھاتی بم دھماکوں میں امریکہ کی تیرا سینک مر گئے تھے اور ایسے میں اس پر بھی اب سوال اٹھ رہے ہیں امریکی مارین کوپس لیفٹیننٹ کرنل سٹوارڈ شیلر نے سینہ نتویتو کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا ہے سٹوارڈ کا کہنا ہے کہ سینہ نتویتو کو سوکر کرنا چاہیے کہ ہم نے گڑھ بڑھ کر دی وہے افغانستان کی موجودہ حالات پر بھارت میں ابھی اپنی رنیتی پوئی طرح سے ظاہر نہیں کی ہے لیکن تالیبان کی اور سے ایک باپ پھر سے بیان آیا ہے کہ وہے بھارت کے ساتھ اپنے راجنیتک اور عارتھک رشتوں کو برقرار رکھنا چاہتا ہے تالیبان کے سینر لیڈر شیر محمد عباس سٹین کجوئی نے یہ بیان دیا ہے بھارت نے تالیبان افغانستان کے مسئلے پر سربگلیا بیٹھت بھی کی تھی اس سمیں کہا گیا تھا کہ بھارت ویٹ ان ووچ کی سکتی میں ہے دراصل تالیبان کی قبضے کے بعد بھارت میں آتنگ کی گتیویدیاں بڑھنے کے سمبھاپنا بڑھ گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ آئیے سائی خوراستان کا موجودہ بھارت میں بھی ہے لہٰذا چنوٹی بڑھی ہے حالانکہ بھارتیس سینکہ صاف کہنا ہے کہ ہم کسی بھی سکتی سے نپٹنے کو تیار ہے پلحال افغانستان کے موجودہ حالات نے تمام ملکوں کی چندہوں کو بڑھا دیا ہے اس میں بھارت بھی شامل ہے سوال اب ایسے میں یہ کہ لیبیا سیریا اراک اور افغانستان میں امریکہ کابل میں ہار کتنی مہنگی پڑ سکتی کیا ای ایو اور ناٹو کا دباب یو ایس پر پڑے گا اب افغانستان میں چین پاک روس کا سمیقرن امریکہ کو سامرک طور پر کمزور کرے گا یو ایس میں بھی بائیڈن وپکش کے نشانے پر ہیں ایسے میں امریکہ کی آگے کی رنیتی کیا ہوگی تالیبان بے شک بھارت سرشتے سدھانے کی بات کہہ رہا ہے لیکن پاکستان پرست آتن کی سنگھ پر وہ نکیل کسی گا ایسا نہیں لگتا ایسے میں بھارت کے پاس اور کیا کچھ بکل ہے آج اس وشے پر ہم تفصیل سے چرجہ کریں گے ہمارے ساتھ خاص مہمانوں کا پینل موجود ہے ان سے آپ کا پریچے کرا دیتے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ خاص مہمان جو موجود ہے اس کے بارے میں آپ بتاتے ہیں جو کی ایکس سواگت ہے سر آپ کا بہت سواگت ہے ہمارے اس خاص کار اکرم میں سر فیلحال سواچ جی میں آپ سے سمجھنا چاہوں گی فیلحال جو ستتی افغانستان میں ہم دیکھ رہے ہیں اس ستتی کے بعد آپ کیا کہیں گے محسوس آپ کو رہا ہے کہ آگے آخر کیا ہونے والا ہے کیونکہ لگاتار حملے ہو رہی ہیں افغانستان پر ائرپورٹ پر خاص طور پر دیکھیں تو فیلحال ستتی کو دیکھتے ہوئے آپ کیا کہیں سیوات جی دیکھو میں تو یہ کہوں گا ابھی اور اس کو کہنا بڑا مسکل ہے کیا ہوگا کیا ستت کے بار کیونکہ بھارت ویٹ نواز پالیسی ایڈاپ کر رہا ہے یہ ایک 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 کو کھ کرانا تو اس پہ کوئی شک نہیں کی ایسا لگتا ہے جیسے ہی نیٹو اور امریکن ٹرپس نکلیں گے اس کے بعد ایک سیول وار جیسی سیچویشن بھی ہو سکتا ہے اس کا ریجن یہ ہے کہ جو اسلامی سٹیٹ اور اسن ہے وہ جو ہے ابھی کافی شکریہ ہو گیا افغانستان میں اور وہ چیلنج کرے گا تیلیبان اور کسی حد تک کنٹرول تھی کر پائے گا اور اس میں ستنی ناد کرے گی اور تجھے لگتا ہے کہ سیول وار جیسی سیچویشن ہو سکتی اور ایسے میں بھارت جو ویٹن وات کی ہے ابھی کچھ ایکشن نہیں لینا چاہیے جیسے ہی کوئی گورنمنٹ بڑھتی ہے یا وہ تیلیبان ہے اور اس نے آگے اور دیش کتنے مانتا دے رہے ہیں تو ان کو سب کو دھیان میں دیتے ہوئی اگلا سٹم دینا چاہیے ابھی تو سب سے اچھی پالیسی ہے وات ذکر ابھی سیواج جی کر رہے تھے کتنا اتفاق رکھتے ہیں آپ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ پوری طرح سینا کب ہٹائے گا میں نہیں مانتا کہ امریکہ کبھی سینا ہٹا سکتے کیونکہ اس میں صرف سینا ہی نہیں ہے سینا کے ساتھ سو سترہ ہزار کونٹریکٹر تھے لیکن ایک بات یہ کہی جاری کہ چار ہزار اور امریکی بھی وہاں پر موجود ہیں افغانستان تو چار ہزار امریکیوں کو بھی ہٹانا ایک دن میں بہت آسان بات نہیں اور اس لئے بھی چار پانچ روز پہلے آپ نے دیکھا کہ افغانستان کے ملہ برادر سے ان کی بات ہوئی تھی سی آئی اے کے ڈیریکٹر آئے تھے انہوں نے بات کی تھی اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا تو آج سویرے 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 کہ ہم افغانستان سے بات کر رہے ہیں تالیبان سے ہم کچھ اور دنوں کے لیے جب تک پورے لوگ واپس نہ ہو جائیں تب تک ہم وہاں پر رہے ہیں تو امید تو میں یہ رہا ہوں کہ دو چار دن ایک ہفتہ اس سے زیادہ امریکہ کو نہیں لگنا ہے اور امریکہ بھی چاہے گا کہ اپنا پیچھا چھوڑا کے نکلے اس کا ایک قرآن اور بھی ہے امریکہ سے ہٹنے کا ایک تو یہ ہے کہ امریکی سہلک بیدیشی جمین پر مارے جانے کے لیے نہیں بھیجے جائیں جیسا کہ امریکی جنتہ چاہتی رہی ہے 2010 سے اوباما نے کہا ہے اور دوسرا کارن یہ ہے کہ امریکہ اپنا دھیان ابھی فیلحال افغانستان پر سے ہٹا کر کے جہاں اس کو کچھ بھی سفلتا قائدے سے نہیں ملی ہے وہ یہ چاہے گا کہ تھوڑی سی اس کی اپنی نیول پاور کے جریے چائنہ کو دباؤ میں ڈال سکے اور چائنہ کو اور کئی موچوں پر بھی اس سے کمپروائز کرنے کو کسر تو ابھی تو یہ سیٹیوشن لیکن ابھی اس کے ساتھ جو آپ نے پوچھا کہ امریکہ کے چلے جانے کے بات کیا ہوگی تو میں بالکل تفاق رکھتا ہوں کہ امریکہ کے چلے جانے کے بات گرہ یود کی استثیت ہوگی اور لیکن میرا ایک یہ ماننا ہے کہ شاید تالیبان ابھی اپنی اپنی گورنمنٹ نہیں ڈیکلیئر کر رہا ہے اس لئے نہیں کر رہا ہے کہ تالیبان بھی تھوڑا سا یہ جس کو انگریجی ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سینک جائی نے بھارت کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا لیکن بھارت کو چاہیے کہ ہمیں مانت دے دے میں ایک چیز جہاں آپ کو بتا دوں کہ سینک جائی جو ہیں وہ سینک رہے ہیں اور انہوں نے بھارتی سینہ میں آ کر انہوں نے پرشکشن پرابط کیا ہے تو تھوڑا تھا بھارت کے پرات ان کا سوٹ پروییہ رہا ہے لیکن اب اس میں ایک چیز جو اگر اگر امریکہ وہاں سے چلا گیا تو آپس میں ان کے سمی کرن کیسے ہوگے ابھی پنجشیر میں جو نورڈن آلائنس کے جو تتھا وائس پریسیڈنٹ وغیر ابھی یہ تیہ نہیں ہے کہ کتنا کچھ کر پائیں گے اور کمود اور رسط کے بھی کمی پڑ رہی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں میں یہ ان سے بھی سمجھوتا ہو جائے اب اس کے ساتھ ہی جوڑی ہوئی بات یہ آجاتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مرگے اور انڈے کا خیل ہو رہا ہے کہ پہلے مانتہ دی جائے مانتہ کے بارے میں سانیوان سمشت کر لے کون سے ریش مانتہ والے ہیں اور تب سرکار بھوشت کی جائے یا پہلے سرکار بھوشت کی جائے سر بھلے بنے ہوئی کہ یہ کس کی اگنس دیکھے ہم کیا یہ امریکہ کے اگنس دیکھے کیا فرح افغانستان کے اگنس دیکھے کیسے سمجھ سکتے ہیں اس کو اس میں تو کوش شک نہیں امریکہ تو بالکل فیل ہو گیا جیسے امریکہ آیا تھا اور ابھی دون دوبار کے بھاگ رہے ہیں اور کیونکہ جو انہوں نے ویڈرول پلین کیا اس میں بڑی خامی آتی اور اس ہی پرکار سے اس کی ترکی اس کو بہت اچھی ترکی سے پلین کر اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ کو تو کرنا تھا مگر ویڈرول کی تو پروفیشنل پلیننگ اور اگزیوکشن ہی چیتی وہ نہیں اور اس کے لیے وہ کمجور ہو گیا اور آج جو چھوی ہے مگر یہ بھی سچائی ہے کہ تلیبان جو ہے اس کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے چیز اب جو ایکٹر کریکٹر ہیں وہ اسلامی سٹیٹ بھی ہے جو کی آپ پاک پہ اس کے بعد آل قائدہ بھی ایک اس اور ایک اور ہے جس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کر رہے اور وہ پاک ساتھ بڑا ایسا بھی سننی بھائی ہے کہ اٹیک ہوئے ہیں جو کی جس کے ادر تیرہ امریکن مارے گئے جو سے زیادہ ہوتل کے سامنے وہ بھی ہو سکتا ہاکانی نے کرایا ہو اس کی جو ایک پرکار سے ریس سلامی سٹیٹ کھور سامنے یہ بھی ایک چال ہو تکی کیونکہ ٹیلیبان پہ ایک سلامی کہ کیا معنی نکالے اور یہ آخر کس کی ہار کے طور پر ہم اسے دیکھیں خاص میں ہمارے لگاتار ہمارے ساتھ موجود ہے ترپاٹی جی میں آپ سے سمجھنا چاہوں گے سر لیبیا سیریا اراک اور اب افغانستان میں امریکہ کو کابل میں ہار کتنی مہنگی فیلال پڑتی ہوئی آپ کو دکھائی دے رہی ہے اور کتنی مہنگی پڑ سکتی ہے دیکھیں صرف یہی دیش نہیں بیتنام کو نہیں بھولنا چاہیے یہاں اس نے تھا رہنے کے بعد بھی امریکہ کچھ نہیں لگا ابھی دیکھیں اسی جیسی ہے کہ ایک آقلن کے انسار امریکہ قریب ٹھائی لاکھ کروڑ ڈالر کھرچ کر چکا ہے افغانستان کے مشن پر اور امریکہ کے آقلوں کے انسار قریب چار ہزار کے قریب امریکی سینک دو ہزار نیٹو سینک مارے جا چکے ہیں اور اس کے ساتھ ہی پینسٹھ ہزار سے اوپر افغانی سینہ کے سینک اسی ہزار سے اوپر تالیبانی لڑا کے مارے جا چکے ہیں اور پچیس لاکھ سے اوپر افغانی دیش چھوڑ کر کے گئے ہیں جبکہ چار لاکھ افغانی افغانستان میں ایک جگہ سے دوسرے جگہ وصفاتی پہنے تھے تو یہ بہت بڑی قیمت امریکہ کو ادا کرنی پڑی ہے اور اس قیمت کے ساتھ یہ تو فیزیکل قیمت ہوئی امریکہ اور افغانستان نے جو ادا کی اس کے ساتھ جو امریکہ کی طاقت کا اندازہ لوگوں کو تھا اس کے روپ میں بڑی قیمت ادا ہوئی ایک یہ کہ انٹیلیجنس انپوٹ کا فیلیر تھا ریال ٹائم انٹیلیجنس نہیں ملا تالیبان کے ارادوں کا نبی دن تک کے لیے کہتے رہ گئے امریکی کی نبی دن میں تالیبان جائے گا لیکن تالیبان کو زیادہ ٹائم نہیں لگا دوسری چیز یہ کہ امریکہ نے یہ بھی سیکھ رہی ہوگی اور امریکہ کے ماندھم سے بھی شنے بھی کہ امریکہ نے یہاں پر اتنے جہاج اتنے سوفیسٹیکیٹڈ ہیلیکاپٹر اور ہتھیار چھوڑے اور تالیبان کو افغانیوں کو ٹریننگ بھی دی لیکن ان کو کوئی مورل سپورٹ نہیں دیا یہ نہیں دکھا یہ نہیں سنشید کیا کہ ان کو بھر پیٹ کم سے کم راشن ملے کیونکہ ساڑھے تین لاکھ سینکوں میں سے قریب اتنے ہزار گھوست سینک تھے جن کے فرجی والے میں جن کے نام پہ تنکھائیں آتی تھیں بڑے بڑے افسر اور نیتہ کھا جاتے تھے اور جوانوں کو پہنچانے والا راشن بھی بڑا کم تھا ایک ویڈیو میں میں نے دیکھا تھا کہ جوان کو وہ چلا رہا ہے کہ اس کو ایک مٹھی چنا اور دو آلو دن بھر کا راشن دیا گیا ہے تو ایسے میں جب مورل ڈاؤن ہو جائے گا اس آرمی کا جس کو آپ مدد کر رہے ہیں تو وہ کیا کرے گی وہ اپنے ہاتھ کے ہاتھیار جو ہے وہ نیلام کرے گی امریکہ نے جاتے جاتے جیسا کی جنرل سیوات صحیح کر رہے ہیں کہ ویڈرال کا ایک پروٹوکال سٹینڈرڈ پروٹوکال ہوتا ہے اور اس پروٹوکال کا پالر نہیں کیا گیا جب ویڈرال ہوتا ہے تو آپ یا تو اپنے ہاتھیار لے جاتے ہیں یا کرمک دھنگ سے ان ہاتھیاروں کو دیتے ہیں اور کرمک دھنگ سے تتہ ہستان طرح ہوتا ہے وہ کچھ نہیں ہوا پتہ لگا کہ تھےکے دار لوگ ایک میں ابھی جنرل سمجھ کا پڑھ رہا تھا آرٹیکل وہاں کے 3 star جنرل تھے انہوں نے لکھا کہ کتنے ٹھکے دار لوگ جو ہیں جو آپریٹ کر رہے تھے بڑے بڑے ہاتھیاروں کو وہ پاسورڈ چھوڑ کر کے چلے پاسورڈ اپنے ساتھ لے کر کے چلے گئے اب سوال یہ ہے کہ اب افغان آرمی کو بھی ان ہاتھیاروں کو آپریٹ کرنا نہیں آتا زیادہ تر کو ٹالیبان کو تو آتا ہی نہیں تو یہ سب چیز اور امریکہ کی ساکھ کو جو بٹا لگا ہے وہ بہت بڑی بات ہے تو یہ تو قیمت ان لوگوں کو چھکانی پڑی ہے لیکن اب اس میں کتنا یہ لوگ اپنا کمی کر پائیں گے اس کو منیمائز کتنا کر پائیں گے یہ دیکھنا ہوگا بلکل یہ واقعی دیکھنا ہے دلچسک ہوگا لیکن یہاں پر سیوات جی میں آپ سے سمجھنا چاہوں گی کہ کیا ایو اور ناٹو کا دباو ایو ایس پر بڑے گا کیا جو اس تکیاں فیلال ہم دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق اس میں کچھ شک نہیں ہے دباؤ تو پڑے گا کیونکہ یہاں پر ایک پرکار سے جس پرکار سے امریکہ کو ہار ملی ہے اور ایک جس پرکار سے وہ نکلا ہے وہ کوئی خاص دکھاتا نہیں کہ امریکہ سپر پار ہے جو اس کا رب ہوا تھا کہ وہ ایس پر پار نیٹو کو اور ایو کو ایو کو ڈیٹیل کرتا تھا اس میں کافی چھوی میں پرابلم آئی ہے اور یہ ہوا ہے کہ اب کیا ہے کہ مجھے تو لگتا چین کو بھی اس نے سپیس دے دیا یہ الگ بات ہے کہ امریکہ یہاں سے نکلنا چاہتا تھا افغانستان میں اس کو کوئی ساؤتھ ایسیا میں رہنے سے فادہ نہیں تھا وہ ابھی جانا چاہتا انڈو پیسوک میں اور ایسٹ ایسیا میں اور وہ چاہتا ہے کہ چین یہاں پر انوڑ ہو جائے اور اس کا دھیان سنگ جانگ اور ادھر ہی لگ جائے اور کہیں کہیں ساؤتھ چینہ سی کے اندر سے اس کا دھیان کم ہو یہ بھی اس کی ایک پرکار سوچوٹار ہے امریکہ کی کیونکہ اس کو تائیوان کا بڑا دل ہے مگر سچائی یہ ہے کہ جس پرکار سے یہ ویڈرول ہوا ہے وہ اس میں بڑی خامیہ رہ گئی اور اس کی تھی کیجولٹی ہوئی تو پھر اس کا جو مورل گراؤن جو ایک پرکار اس کی ایک آتھورٹی تھی اس پہ کافی ڈیگرڈیشن ہوا ہے اور سچائی یہ ہے کہ یہ آپ کیسے مان سکتے ہیں ایک امریکہ جیسا دیج جو اپنے آپ کو سپر پار کہتا ہے اس نے قریب قریب چھے لاکھ کے قریب ہتھیار وہاں چھوڑ دیئے جو کی اب جن کے اندر آپ کو نیہا میں بتانا چاہوں گا ایم پور اپولٹ رائیفل ایم سفٹی سب سے موڈرن رائیفل ہیں لائٹ مشین گن میڈیم مشین گن ائر ڈیفرنس ویپن آرٹلری پانچ پتاس ہزار سے زیادہ آپ کی جو آل کمبیٹ وہیکل اور دو سو کے قریب ائر کارٹ والی سترمی موڈرن ائر پورس کے جھاڑ چھوڑ دیئے اور جس کے اندر بلیک ہم سفائیس جو ہیلیکوپٹر تھے وہ نیٹو کے پاس بھی نہیں وہ ابھی دو بینے پہلے ایسے کیا یہ جو چیزیں ہوئی تھے سر یہ کہا جا سکتا ہے جو حرکتیں کی ہے امریکہ نے وہ اپلیکیشن میں کتنی کامیاں رہ گی کیونکہ یہ بھی نہیں پتا تھا کہ افغان کی فورس لڑ رہی پائے گی بلکل یہ تو ان کو معلوم ہونا چاہیئے تھا کہ آپ بیس سال سے اس کے ساتھ کام کر رہے ہو اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا میں اتنے ہتھیار دے رہا ہوں افغان فورس کو اور افغان فورس یارہ دن بھی نہیں لڑ پائی تو یہ بھی مجھے لگتا نہیں کہ یہ سر یہ بھی جیسے ہم بات کرتے ہو یہ بھی ایک سوچے سمجھے رنیتی کے تحت ہی امریکہ نے کیا ہے کوئی بھی قدم اگر اٹھائے گیا ہے تو نہیں لگتا ہے کہ یہ سوچے سمجھے رنیتی کے تحت کیا گیا ہے ترپاٹھے جی میں آپ سے سمجھنا چاہوں گے سر افغانستان میں چین پاکستان روس کا سمکرن امریکہ کو سامرک طور پر کیا کمزور کرے گا دیکھیں یہ کمزور کرے گا لیکن اس کے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں چین پاکستان اور روس کا سمیتر ایک ساتھ آئے گا مجھے امید کم ہے کہ ایک ساتھ آئے گا کیونکہ دیکھیں ابھی کیا ہے ابھی سب سے زیادہ پرشار پاکستان پر پڑھ رہا ہے چین نے بھلے یہ کہا ہے سواگت کیا ہے ٹالیبان کا اور کعہ ہم ان کے ساتھ باتچیت کرنے کو تیار ہیں مانیتا دینے کو تیار ہے نہیں مانیتا تو نہیں دی ہے اس میں نہیں دی ہے تالیبان ہی اگر آتے ہیں تو ہم مانیتا دینے کو تیار ہے ہاں تو کیونکہ گورنمنٹ ابھی نہیں آئے اتھ keinen مانیتا نہیں دی ہے لیکن ٹالیبانیوں سے بھی ان کی باتچیت اسی پہ چل رہے یہ پوری نہیں ہوئی ہے وہ تالیبان کو ایک پوٹ پرو دینا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے شنجیان پروونس میں جو اگر مسلمانوں کے خلاف اتیچار ہو رہے ہیں ان پر چھپ رہیے اور ہم بدلے میں آپ کو مانتہ دیں گے اور آپ کے ہاں بکاس کا کاری کریں گے روس جو ہے روس نہیں چاہتا کہ اپنی سوفٹ ہنڈا ویلی میں جو کی تاجکستان ترکمنستان وگرہ ہیں وہاں پر کوئی آتنکوات آئے اس لیے روس بھرپور یہ کوشش کرے گا دیکھیں روس نے کچھ دن تالیبان کے بارے میں بات کر کے اس کے بعد روس کا ابھی کوئی بیان نہیں آیا یہی چیز ایران کے ساتھ ہے شروع میں لپ سمپرتی ایران نے ضرور دکھائی تالیبان کے ساتھ کیونکہ تالیبان نے اس کے دشمن امریکہ کو اپدست کرنے کی کوشش کی لیکن اب ایران بھی اس پر چھپ گیا تو ابھی ابھی ان تینوں چاروں دیشوں کا آپسی سمیقرن اتنی جلدی نہیں بنتا دیکھتا پاکستان بہت پریشانی میں ہے کیونکہ شروع میں تو عمران خان میں بڑی تاریفیں کر دی لیکن جب ٹی ٹی پی کے نیتا چھوڑے گئے تو عمران خان کی بھی حالت خراب ہوئے ہو رہی تو ابھی پاکستان بھی پریشانی میں ہے بلکل پاکستان پریشانی میں ہے سواج یہ بھی سمجھائیے ایک چھوٹا سوال اور بہت سنشپت میں انسر دیجئے گا کہ ایسے میں امریکہ ظاہر طور پر آگے کی رنڈیتی کیا ہوں گے اس پر تو سبھی کی نگاہیں ہیں لیکن تالیبان بے شک بھارت سے رشتے سدھانے کی بات کر رہا ہے لیکن پاکستان پر آتنکی سنگھن پر وہ نکیل کسے گا ایسا لگتا ہوا دیکھتا نہیں ہے کہ تالیبان کا جب ذکر ہوتا ہے تو آتنکی سنگھن کا بھی ذکر ہوتا ہے اور ایسے میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کی پاس آگے کیا وکلپ ہے اور کیسے آتنک واد پر نکیل کسی جائے گی اس میں کوئی شکری نہا کہ یہ لسکر توب اور جیسے محمد کے دس سے پندرہ ہزار کے آتنک وادی ابھی لڑ رہے تھے افغانیستان میں کندے سے کندہ ملا کے تالیبان کے اور وہ ابھی فری ہو جائیں گے اور موڈرن حدیار بھی ان کو مل گئے ہیں یہ جو امریکہ نے چھوڑے تھے تو اگر آپ اپنا گھان لے جائیں ایٹی نائن نائنٹی میں جب سوویٹ یونین افغانیستان سے نکلا تھا تو وہاں سے مجاہدین بھارت کے جمعون کشمیر میں آگے تھے اور ان کے پاس سنگر مسائل تھی اور ملٹنسی اور تیریجن کا دور تب ہی سٹارٹ ہوا تھا تو اب یہ سچائی ہے کہ یہ لسکر توبہ جیسے محمد کے یہ دس سے پندرہ ہزار آتنک بھارت کے جمعون کشمیر میں آسکتے ہیں یہ ہم تیار ہیں ہمارا جو پاکستان کا ہے پاکستان کو سب سے بڑی پرابلم آنے والی تحریک تالیبان پاکستان سے وہ جو تروریش گروپ ہے ابھی وہ زیادہ مولڈ ہو جائے گا وہاں زیادہ دھواکے ڈالے گا پاکستان میں اور اس کے بعد شریعہ لوگ کی بات کرتا ہے کیا پاکستان شریعہ لوگ کرانے کے لیے تیار ہے اسی کا بلوچستان لیبریشن آرمی چلی محب کیجئے کا مصر وقت کی میرے پاس کمی ہے بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا حوار ساتھ اس خاص چرچہ میں شامل ہونے کے اسے کے ساتھ مددہ میں اتنا ہی نمسکار